سری نگر میں شہر آفاک جی لیڈل کے کنارے پہ واقعہ ایشا کے سب سے بڑے باغی گولی لالا کو پیر کے روز بند ہونے پر غیر مقامی سیاہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ حکام نے گزشتہ ہفتے ہی باغی گولی لالا کو سیاہوں کے لیے 18 اپریل سے بند رکھنے کا اعلان کیا تھا متعلقہ حکام کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت بڑھ جانے کے باعث باغ میں لگے ٹولپ مر جانے لگے ہیں جس کے باعث باغ کو 18 اپریل سے بند کیا جائے گا درہ اصنا حکام کے اس فیصلے سے بے خبر گہر مقامی سیاہوں کا ایک گروپ جب پیر کے روز بھاگی گولی لالا کی سیر کو آ پہنچے تو وہاں مین گیٹ کو بند پا کر کافی مایوس ہو گئے اس موقع پر پونے سے آنے والے ایک سیاہ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب سینئر سٹیزنز پونے مہراشترہ سے اس باغ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں اس کے دروازے کو بند پایا تو دل میں جو آس لیے تھے وہ ادوری رہ گئی انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں تھا کہ باغ کو 23 اپریل تک کھلا رکھا جائے گا لیکن ٹولپ گارڈن کو ہمیں متعلق کیے بغیر ہی بند کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہم جب یہاں گیٹ پر پہنچے اور دروازہ بند پایا اور ہمیں اندر آنے کی اجازت تک نہ دی گئی تو دل ملول ہو گیا سیاہوں نے متعلقہ حکام سے باغ کو کم سے کم ایک اور دن کے لیے کھلا رکھنے کی قابل ذکر ہے کہ 68 قسموں کے 15 لاکھ ٹولپو سے آراستہ اس باغ گلے لالا کو مارش کی 23 تاریخ کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تھا متعلقہ حکام کے مطابق اس سال رکارڈ تعداد میں سیاہوں نے باغ گلے لالا کی سیر کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سال گزشتہ دو لاکھ چھپیس ہزار سیاہی اس باغ کی سیر سے لطف اندوز ہوئے تھے جبکہ اس سال یہ تعداد ساڑھے تین لاکھ سے تجاہوز کر گئی آپ دیکھ رہے ہیں سری نگر سے ویلی آن لائن ویب ڈیسک کی یہ خصوصی ریپورٹ موسیقی موسیقی مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں